اسلام علیکم فرنس اور جب حریم جا رہی ہوتی ہے تو زامن اس کے پاس آتا ہے تو حریم کہتی ہے کہ پلیز مجھے روکنا مت میرے یہاں سے جانے میں ہی سب کی بھلائی ہے اور رابیہ بیگم پیچھے کھڑی کھڑکی سے صرف اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنی انام میں آ کر اسے روکتی بھی نہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حریم وہاں سے چلی جاتی ہے اور رابیہ اس کا رو رو کر بڑا حال ہوتا ہے وہ اس کے کمرے میں آتی ہے تو لگتا ہے کہ ہر جگہ حریم ہی ہے کام والی جانے لگتی ہے گھر چھوڑ کر تو اس کو کہتی ہے کہ جا کر حریم کو بلا کر لاؤ اس گھر سے کون جائے کہ کون نہیں یہ فیصلہ میں کروں گی اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے حریم ہے اور ہاتھ چھوڑ کر کہتی ہے کہ تم پلیز مت جاؤ تم میری بیٹی مت بنو تم انام والی مت بنو تم پلیز مجھے ماف کر دو اور جب بھوئی سنبھالتی ہے تو وہ تو سامنے کام والی ہوتی ہے اور وہ بھی چلی جاتی ہے تو رابیہ چیک چیک کر روتی ہے مجھے ماف کر دو سب لوگ تم سب لوگ مجھے ماف کر دو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہاں کام والی باتیں کر رہی ہوتی ہے سہر کے ساتھ کہ آپ واپس آ جائیں ان سب کے زندگی میں اور یہ باتیں سن لیتی ہے زامین کی ماں اور پھر وہ کال کرتی ہے زامین کو اور رو رو کر کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے تمہارے پاس رہنا ہے بیٹا مجھے لے جاؤ یہاں سے مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے تو زامین کہتا ہے کہ آج آئیے ویسے بھی یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا اگلے دن جب زامین لینے جاتا ہے اپنی ماں کو تو اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ مل گئی ہے سہر مل گئی ہے یہ سن کر زامین بہت زدہ خوش ہوتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سہر ایک مزار پر دعا مانگ رہی ہوتی ہے جب دعا مانگ کر پیچھے دیکھتی ہے تو پیچھے زامین بھی آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو فوراں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے اور وہاں سے جاتی ہے اور پھر مر کر دیکھتی ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا جب سامنے دیکھتی ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے زامین تو کہتا ہے کہ اپنا چہرہ تو چھپا سکتی ہو اپنی خوشبو وہ کس طرح چھپاؤ گی تم جب ساری دنیا ہمیں الگ کر رہی تھی تب تو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی اب جب ساری دنیا ہمیں ایک کرنا چاہتی ہے تب تم کہاں ہو سہر میں سب کچھ کروں گا جو تم کہو گی میں وہی کروں گا تم پلیز میرے ساتھ واپس چلو اور وہ سہر مان جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا اور رابیہ کا انجام جس نے ہمیشہ صرف دوسروں کو نیچا دکھانا چاہا آج اکیلی رہ گئی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو